موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام افغان امن عمل کے لئے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات کی ہے ناظرین اکرام رپورٹ کے مطابق ظلم خلیل ذات کی افغان حکام سے ملاقات کو نئی سیاسی تبدیلی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیئے تھے ناظرین اکرام واضح رہے کہ افغان امن عمل میں امریکہ اور طالبان کے وفود کے مابین متعدد ملاقاتوں کے بعد معاہدے کے نکات کو حتمی شکل دی جا چکی تھی تاہم محض معاہدے پر دس خص سے پہلے افغانستان میں ایک امریکی فوجی کی حلاقت کے بعد امریکی صدر نے ٹویٹر پر طالبان سے تمام مذاکرات کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس سلسلے میں امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کی افغان صدر سے ملاقات کے بعد کیا سارائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ امریکی صدر ایک مرتبہ پھر منسوخ کیا گئے مذاکرات کا عمل شروع کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب ظلم خلیل ذات کی افغان دارالحکومت میں آمد کے بعد صدارتی انتخاب کے نتائج کے اعلان میں ایک ماہ کی تاخیر متوقع ہے تاہم یہ طویل التواس سیاسی غیر یقینی اور فراڈ کے الزامات کو بڑھا سکتا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صادقی نے کہا ہے کہ ظلم خلیل ذات نے افغان صدر سے ملاقات میں ان کی حالیہ مسروفیات کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ ظلم خلیل ذات نے افغانستان میں امن کے لیے افغان حکومت کے کردار سے متعلق اپنے نکتہ نظر کا اظہار کیا تمام معاملے پر افغان صدارتی دفتر کی جانب سے کہا گیا کہ ظلم خلیل ذات کا مقصد واضح تھا کہ اشرف غنی کو افغان امن عمل سے متعلق اپنی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے علاوہ ازی افغانستان کے سیاسی رہنماء نے ظلم خلیل ذات کی کابل میں موجودگی کی تصدیق کی ہے نیشنل اسلامک فرنٹ افغانستان کے رہنماء سید حامد گلانی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے ظلم خلیل ذات اور ان کی ٹیم سے ملاقات میں امن عمل اور صدارتی انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال کیا اس زمن میں کابل میں امریکی سفارت خانے نے تبصرہ کرنے سے انکار کیا لیکن حکام نے بتایا کہ ظلم خلیل ذات کا اگلا دورہ پاکستان کا ہو سکتا ہے پاکستان میں سینئر طالبان ذرائع نے بتایا کہ طالبان نے مذاکرات سے پسپائی اختیار نہیں کی گیند امریکہ کے کوٹ میں ہے اور اب اس کی مرضی ہے اسے جہاں چاہے لے جائے ناظرین اکرام واضح رہے کہ 26 اکتوبر کو افغان امن کانفرنس کے دوران پاکستان روس اور چائنہ نے مذاکرات کو افغانستان تنازعہ کا واحد حل تسلیم کرتے ہوئے مذاکراتی عمل کی جلد بحالی پر زور دیا تھا موسکو میں منقدہ افغان امن کانفرنس میں پاکستان چین روس اور امریکہ کے وفود نے حصہ لیا تھا کانگریس کے بعد جاری مشترکہ علامیہ میں بتایا گیا تھا کہ چار ملکی مشابرت کے دوسرے دور میں افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے لیے اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا چاروں ممالک نے تسلیم کیا تھا کہ افغان مسئلے کا واحد حل سیاسی مذاکرات میں ہی ہے جبکہ پاکستان روس اور چین نے مذاکراتی عمل کی جلد بحالی پر زور دیا تھا ناظرین اکرام واضح رہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے انیس اکتوبر کو ایک ایسے وقت میں طالبان کے ساتھ مذاکرات موطل کرنے کا اعلان کیا تھا جب دونوں فریقین طویل ایسے تک گفت و شنید کے بعد کئی نکات پر متفق ہو چکے تھے اور حتمی معاہدے کا اندیا دیا جا چکا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کے اچانک ٹویٹ کے بعد افغان طالبان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ مذاکرات کی بحالی کے امکانات موجود ہیں لیکن یہ امریکہ کی ضرورت ہے ناظرین اکرام افغانستان میں تقریباً دو دہائیوں سے جاری تنازعہ کو سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے اثر نو کوشش کے تحت پاکستانی حکام اور طالبان لاحنماؤں کے درمیان دفتر خارجہ میں دو ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی ریپورٹ کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوہا میں موجود طالبان کے سیاسی دفتر کے چیف ملہ عبدالغنی کی سربراہی میں بارہ رکنی طالبان وفد حکومت پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد پہنچا تھا دفتر خارجہ میں وفد قیامت کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال اور افغان امن عمل سمیت مہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ملاقات میں افغان طالبان کے عالی سطح کے وفد نے میز بانی اور افغان امن عمل میں پاکستان کے مسالحانہ کردار کی تعریف کی تھی اور دونوں فریقین نے مذاکرات کی جلد بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا تھا اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین دو طرفہ برادرانہ تعلقات مذہبی ثقافتی اور تاریخی بنیادوں پر استوار ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان صدق دل سے سمجھتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات ہی مصبت اور واحد راستہ ہے جبکہ ہمیں خوشی ہے کہ آج دنیا افغانستان کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چالیس برس سے افغانستان میں ادم استقام کا خمیازہ دونوں ممالک یکسان طور پر بھگت رہے ہیں پاکستان خوش دلی کے ساتھ گزشتہ چار دہائیوں سے لاکھوں افغان مہاجرین بھائیوں کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں مشترکہ ذمہ داری کے تحت نہایت امانداری سے مسالحانہ کردار ادا کیا ہے کیونکہ پر امن افغانستان پورے خطے کے امن و استقام کے لیے ناگزیر ہے کیونکہ پاکستان کیونکہ پاکستان